اور جیسی نواز شریفیاں پہنچیں تو دہشتگردی شروع ہو گئی اور مجھے مجھے بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے مجھے ہر جگہ بتایا جاتا ہے کہ آپ بڑا اپنا دھیان رکھیں میں ٹاپ ہوں سب سے اوپر ہوں ہٹ لس پہ تو یہ ظاہر ہے یہ ایک مقصد ہے اس کا کیمپین کو خراب کرنے کا اور کیمپین نہ کرنے کا نقصان ہی صرف تحریک انصاف کو ہے باقیوں کی تو کیمپین ہی نہیں ہو رہی وہ تو چار دواریوں میں جلسے کر رہے ہیں تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جو پبلک میں نکلی ہوئی ہے تو یہ کیمپین روکنے کے لیے میرے خیال میں ایک سازش تھی آپ نے ذکر کیا کہ صرف پی ٹی آئی اوپنلی کیمپین کر رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کل پی ٹی آئی اگر اکثریت حاصل کر لیتی ہے اس طرح کے الیکشن کے بعد تو یہ الیکشن کے پروسس پہ اس کی کریڈیبلیٹی پہ کچھ حرف آئے گا اس کی وجہ سے یہ پچھلی باری بھی ڈیتھ ریٹس تھی جب میں گرا تھا دوزار تیرہ کے الیکشن سے پہلے اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مجھے کمانڈوز دیئے ہوئے تھے کیونکہ میری جان کو خطرہ تھا تو وہ کیونکہ وہ میرے الگرد تھے مجھے سمجھے نہیں آئے جب وہ ہلا وہ جو اوپر فوکلیفٹ تھی تو نیچے نظر ہی نہیں آیا کہ وہ کوئی پکڑنے کے لیے نہیں تھا اس لیے میں گرا تھا تو تھریٹس تو پہلے بھی تھی تھریٹس اب بھی ہیں لیکن اس سے الیکشن کی کریڈیبلیٹی کا کیا فرق پڑے گا پانچ چار دن رہ گئے ہیں پانچ دن تو اس سے تو کوئی لوگوں نے کوئی خاص ف تو جو بھی تھریٹس ہوں الیکشن تو لڑنا ہی ہے جو مین سٹریم پارٹیز ہیں وہ ابھی سے جو ڈری ہوئی ہیں وہ ڈری اس لیے ہوئی ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کی سرج آ رہی ہے ہمارا گراف اوپر جا رہا ہے پبلک اپنین میں جا رہا ہے جلسوں میں لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس لوگ آئی نہیں رہے یہ باہری نہیں نکل سکتے ان کی کیمپین لیڈ کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے اور اس لیے ابھی سے ہی میچ ہارنے سے پہلے انہوں نے شور مچا دیا کہ جناب یہ الیکشن � نہیں ہو رہا ہے بظاہر جو صورتحال نظر آ رہی ہے تجزیہ کار جو دیکھ رہے ہیں اس ساری الیکشن کو اس میں یہ ایک ہنگ پارلیمنٹ یا مخلوط حکومت بننے کی طرف اشارے نظر آ رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی جماعت کل کس کے ساتھ جانے میں زیادہ اس کو انکرج کرے گی کہ اس کے ساتھ جایا جائے حکومت بنانے کے لیے دیکھیں ہنگ پارلیمنٹ آئی ان حالات کے اندر جتنا بڑا بڑا اکنومک کرائیسس ہے پاکستان کا جتنا مشکلات سامنے م کو ہیں ہنگ پارلیمنٹ ہمیشہ کمزور ہوتی ہے ایک طاقتور حکومت کی ضرورت ہے جو بڑے فیصلے کر سکے بڑی بدقسمتی ہوگی پاکستان کی اگر ہنگ پارلیمنٹ آگئی لیکن اگر ہمیں کوالیشن بنانی ہو تو میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نہ نون لیگ سے بنے گی اور نہ پیپلز پارٹی سے بنے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دونوں جو لیڈرز ہیں وہ کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اگر ہم نے گورنمنٹ میں آنا ہے اس سے بہتر ہے آپوزیشن میں بیٹھ ہیں کیونکہ ان کے ساتھ آ کے تو کوئی اصلاحات نہیں ہو سکتی ان کے ساتھ تو کوئی اداروں کو مضبوط نہیں کیا جا سکتا انٹی کرپشن ڈرائیو نہیں کی جا سکتی ایف بی آر کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ انہوں نے انہی اداروں کو تباہ کیا چوری کرنے کے لیے تو لہٰذا اسے کوشش تو ہوگی کہ ان کے بغیر گورنمنٹ بنے اگر نہیں بنتی تو آپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے آپ نے بہت بڑی کیمپین کی ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا مبینہ د دہاندلیوں کے خلاف اور جتنی آپ کی تحفظات سے پچھلے الیکشن میں اس الیکشن میں کیا وہ ساری چیزیں درست حیمت میں موجود ہیں کیا وہ آپ کی جو آئیڈیل انوائرمنٹ میں الیکشن کی باتیں تھیں کیا وہ اس وقت اگزیسٹ کرتی ہیں آپ مطمئن ہیں دیکھیں یہ ساری جماعتیں تھیں جب میں نے اسیمبلی میں کھڑے ہو کے کہا دوزار تیرہ کے بعد کہ آپ سب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو چار سامپل حلقوں پہ انویسٹیگیشن کر دیں تاکہ دوزار اٹھارہ کا الیکشن ٹھیک لڑا جائے ان ساروں نے میری مخالفت کی کیونکہ انہوں نے مل کے دھاندلی کی تھی تب میں اکیلا کھڑا آخر میں مجھے سڑکوں پہ بیٹھنا پڑا ایک سو چھپیس دن کا دھرنا دیا کیونکہ یہ معنی نہیں رہت انویسٹیگیشن پہ اب اللہ کا کرم دیکھیں کہ یہی جماعتیں پہلے سے شور مچارین کے دھاندلی ہوئی اب یہ الیکشن ہوا نہیں ہے تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ جب میں کہہ رہا تھا کہ تب ہی انویسٹیگیشن کر کے کوئی ایسے قانون پاس کرتے کہ یہ یہ پچھلی غلطیاں ہوئی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے یہ کیونکہ انہوں نے تھا اب ان کو ڈر لگا ہوا کہ یہ الیکشن ہارنے جا رہے ہیں ان کو یہ بھی ڈر لگا ہوا ہے کہ امپائر ان کے اپنے نہیں ہیں پچھلی باری انہوں نے اپنے امپائروں سے میچ کھیلا تھا انہوں نے اپنے سب سے کیر ٹیکر گورنمنٹ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی الیکشن کمیشن ان کے ساتھ تھی چیف جسٹس ان کے ساتھ ملا ہوا تھا آروز ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے انہوں نے سب نے مل کے تو الیکشن میں دھاندری کی ہے آخری سوال یہ کہ بطور آہ پرائم نیسٹر اگر آپ آہ منتخب ہوتے ہیں آپ کی سب سے پہلی پریورٹی کیا ہوگی دیکھیں آہ اللہ نے اگر یہ کرم کیا اور موقع دیا تو سب سے پہلی پریورٹی ہوگی کہ ملک کا جو سب سے بڑا معاشی بران ہے اس کو اس کو ڈیل کریں اس کے لیے میجٹلی آہ جو روپیہ گر رہا ہے اور اس کے ساتھ جو ساری ہماری ایکانومی کے اوپر اثرات آنے والے ہیں اور عوام کے اوپر جو مہنگائی آنے والی ہے کیونکہ جب روپیہ اتنا تیزی سے گرے گا تو سارے جو باہر سے چیزیں امپورٹ تیل بجلی ایفیکٹ ہوگی گیس سب کچھ ایفیکٹ ہوگا تو وہ جب چیزیں بڑھیں گی مہنگی ہوں گی تو عام آدم تو بجارہ پس جائے گا تو سب سے بڑا کرائسس تو آتے ساتھ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے ایکنومک کرائسس کریٹ کی اور جو تباہی کی ہے ایکانومی کی اس کو کیسے سٹیبل کرنا ہے